کسی بھی انسان کے لیے ایک تکلیف دا صورتحال ہوتی ہے جب آپ لوگوں کو دیکھتے ہیں اور وہ بہت خراب حالت میں ہو وہ آکسجن کے لیے یا سانس کے لیے تڑپ رہے ہیں آپ مکمل کوشش یا میکسیمم کوشش کے بعد بھی ان کی تکلیف کو دور نہیں کر پاتے خاص کر جب جوان لوگ ہوتے ہیں ان کو ہم مرتے ہوئے دیکھتے ہیں یا سفر کرتے ہوئے دیکھتے ہیں تو ظاہر ہے ہمیں تکلیف ہوتی ہے اسے بہت زیادہ کوئٹا میں پہلا کیس ہمارے پاس دس مارچ کو آیا تھا اہستہ اہستہ کیس بڑھنا شروع ہو گئے ایک دم ہمارا ہاؤسل سیچوریٹ ہو گیا مجبورا ہمیں باقی ڈیزیزز کا جو علاج ہے وہ بند کرنا پڑا کورونا کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ باقی زکام سے دس گنا زیادہ جندی جو ہے کنٹیجئیس ہے پکڑنے والا ہے ایک تو آپ کو رسورسز نہیں ہیں دوسرا آپ کے پاس پیشنٹ جو آپ کے آت میں رہ نہیں رہے اس میں ہمارے اپنی لائف رسک پر ہے ہمارے بچوں کی لائف رسک پر ہے ایسی بیماری ہے کہ آپ اسپطال جا کے اپنے گھر کے لیے لے جاتے ہو ایک ایسا سیچویشن ہوتا ہے کہ بندے کو فیل ہوتا ہے آیا میں نے اچھا ڈیسیجن لیا تھا ایسا ڈاکٹر اس فیلڈ کو سیلیکٹ کرتے ہوئے کل کو ہو سکتا ہے کہ میں بھی شاید ان پیشنٹس کے ساتھ ایک بیٹ پہ لیٹا ہوا انظار کر رہا ہوں اپنی باری کا گورنمنٹ نے لاکڈاون جو ہے اٹھا لیا ہے جس طرح سے لوگ بازاروں میں گل مل رہے ہیں اس وقت اس میں ہم شاید ایک اس سے بھی زیادہ بری صورتحال سے متاثر ہوں اس وقت بھی لوگ ہمارے پاس آتے ہیں ہم داخل کرنے سے انکار کر دیتے ہیں کیونکہ ہمارے پاس بیٹ ہی نہیں ہوتے لاکڈاون اٹھا جانے کا مطلب بلکل بلکل بھی یہ نہیں ہے کہ خطرہ ڈنگیا ہے خطرہ بدستور موجود ہے بلکہ پہلے سے زیادہ ہے